لال مسجد پریسر میں پھیرایا گیا ہے تالیبانی جھنڈا لال مسجد کے مولانا نے پاکستان کے سرکشہ بلوں کو دھمکایا مولانا عبدالعزیز نے باقاعدہ دھمکی دی ہے پاکستانی تالیبان آئیں گے آپ کا برا حشر کریں گے یہ کہہ رہا ہے مولانا مسجد کے پریسر سے تالیبانی جھنڈا ہٹانے پر یہ دھمکی دی ہے مولانا عبدالعزیز نے جو کی ایک اے فورٹی سیون لے کر مسجد کے باہر بیٹ گیا ہے کہ سرکشہ بلوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے تالیبانی جھنڈا نہیں ہٹائیں گے خون کرو کار گرن میں لاکھوں بسکاری کے اڈے ہیں وہاں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں خیانت تو بھی خیلی باب دوگے یہ بچیاں نظر آتی ہیں آپ لوگوں کو اس نوکرینوں سے نوکرین چھوڑو اس کو اللہ اور اچھی نوکرین دے گا اس نوکرینوں پر تو لانت بھیجو اس کو یہاں آپ کو یہ بچیاں نظر آتی ہیں یہ تو تالیبان آئیں گے پاکستان کے تالیبان بھی آپ کو حشر کر دیں گے اس نوکرینوں پر تو لانت بھیجو اس کو یہاں آپ کو یہ بچیاں نظر آتی ہیں یہ تو تالیبان آئیں گے پاکستان کے تالیبان بھی آپ کو حشر کر دیں گے اور عظیم بٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عظیم دیکھا آپ نے اپنے ملک کا کیریکٹر بیچو بیچ اسلام آباد کے سب سے پہنچ علاقے میں لال مسجد لال مسجد کا چیف مولانا ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون لے کر سیکیورٹی فورسز کو دھمکا رہا ہے کہ پاکستان کا تالیبان آئے گا ختم کر دے گا تم سب کو دیکھیں یہ بچارہ ایک سٹھایا وابابا ہے اور اس کے اوپر دوکتار ساتھ میں بھی اپریشن کیا گیا اچھا یہ بچارہ ہے پیزنٹ جنرلہ مشرف جو ہے وہ پاور میں ہونے لال مسجد کے اخلاقے کو پیشن کیا تھا اور یہی سٹھایا وابابا اس وقت جو ہے یہ بھرگا پہنے کے بازہ تھا اور اس کے کچھ سیملی میمبرز مارے بھی گئے تھے اور لال مسجد کے امبر وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ پرویز مشرف کے ٹائم میں آپریشن لال مسجد ہوا تھا اور اس مولانا کا کیا ہش روا تھا لیکن آج اس کے حوصلے کتنے بلند نظر آ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہا آپ کو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کی ویزن یہ ہے کہ اس کو بعد میں کافی سال جب اس کے اخلاق پر چلا تو اس نے معافی مانگی اور معافی مانگی اس کے مقدمات ختم ہوئے اور اس کو بیر پر رہا گیا جا اس کے بعد بھی یہ اس طرح کی حرکت اے بازہ تھا کرتا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس نے طالبان پر لگایا تھا جس کو بعد میں رفع رفع کر دیا گیا تھا میرے عظیم برٹ 20 سال دے کو طالبان میں چھپ کر بیٹھا تھا آج اس کی کیا طاقت ہوں ہم دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آتنگوادی اگر دنیا میں بڑھ رہے ہیں تو باقی لوگوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں کہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے ملک کا حشت جو ہے وہ بھی غلط ہو جائے ایک جرنلس کے پوائنٹ آب ویس سے سمجھنا چاہ رہے ہیں ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اگر بھروسہ ہوتا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتی بھاگیے سیکرٹی کے لیاس صرف آپ کی سیکرٹی بھروسہ نہیں تھا دنیا دیکھ رہی ہے سوال پھر بھئی ہے آتنگواد بڑھ رہا ہے اس کا خامیازہ بھگت رہے ہیں کیا اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں ٹی ٹی بی کا بھی خطرہ ہمیں پتا ہے اور ہم نے اس سے کیسے نبڑنا ہے ہمیں ہر حطرات کا پتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ان سے نبڑنا کیسے ہے آپ یہ ٹینشن نہ لے کہ ہم نے بتا کیسے ہے یا ہم نے نبڑنا کیسے ہے اہرانی یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں پھر بھی آپ حرکتیں نہیں بدل رہے ہیں آپ دنیا بھر میں کہہ رہے ہیں مانتہ دے دیجئے نہیں دیں گے آپ تو خطرہ ہو جائے گا خود کے ملکہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ تو قیامت تک نہیں ہوں گی ہم تو قیامت تک ہندوستان ملکہ بھروسہ نہیں کریں گے اللہ معاف کریں اللہ ہمیں بچائے ہندوستان یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھے تک کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہم وہ کرتے رہے گے چلیے ٹھیک ہے عظیم بات بہت بہت شکریہ اپنے دہشت گردوں کو یوں ہی شہر کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے دیکھئے آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے اور دہشت گردوں کا ساتھ دیتے رہیے تالیبان کی ستہ اسطح پیت ہوتی ہے ہتھیار کے بل پر تو پوری کوشش کرتے رہیے کہ مانتہ بس کسی طرح سے مل جائے لیکن ایسا اب ہونے والا ہے نہیں کیونکہ آپ کا اصلی چہرہ آپ کے ملک کا وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس باتچیت میں جھنڈنے کے لیے اس شرچہ کا حصہ بننے کے لیے